زندگی میں کچھ چیزیں آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو اندر ہی اندر سے کھا رہی ہوتی ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ مسئلہ چلی گئی نا تو مجھے سکون آ جائے گا ہم میں سے ہر کوئی کس نے کسی ایسے مسئلہ پھسا ہے جس کی وجہ سے ہم راتوں کو سو نہیں پاتے اور ہمیں سوچتے ہیں کہ اگر ہے بس یہ مسئلہ جلا گیا نا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن ہوتا کیا ہے جب ایک مسئلہ جاتا ہے تو دوسرا ہاتا ہے اور جب وہ آتا ہے تو آپ سوچتے ہیں آخری والا تو اس سے آسان تھا اب یہ کہاں سے آ گیا مجھے مسئلہ نہیں مسئلہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا عطا کرتے ہیں جب آپ اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مسئلے ختم نہیں کرتے اس زندگی میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے سارے مسئلے دور ہو جائیں گے اگر مسئلے دور ہونے ہوتے مسئلے جانی ہوتیں تو یعقوب علیہ السلام کے لئے بہت پہلے چلی جاتی اگر کوئی مسئلے مسئلے نہ آنی ہوتی کیونکہ ہمارے اندر ایمان ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی میں کوئی مسئلے نہ ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی مسئلے اور مسئلے نہ ہوتی جب آپ پڑھتے ہیں ان حستیوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ سے قریب تھے تو آپ پڑھتے ہیں کہ ان کی زندگییں مسئلے سے بھری ہوئی تھی اور وہ مسئلے ہماری مسئلے سے بہت بڑی تھی آپ کیا پڑھتے ہیں ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ دوسرے سے تیسرہ دوسرے سے چوتھا آپ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے عظیم اللہ کے نبی آپ دیکھیں ان کے بچپن سے ہی مسئلے شروع تھے بچپن سے مسئلے ہیں سو اس سوال میں بار بار پوچھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے بدل میں آپ کو کیا عطا کرتے ہیں آپ کو کیا ملتا ہے جب آپ پوری طرح سے اللہ پر توقل کرتے ہیں اپنی اس مسئلے کے دوران جہاں ہر کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نہ تجھ سے نراز ہیں اسی وجہ سے آپ کی زندین مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرتے ہیں عاظ بللہ اسی وجہ سے سب ہو رہا ہے اور آپ بھی سوشن لگتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ مجھے سزا دے رہے ہوں اس لمحے آپ حسن و زن رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اپنی محبت توقل اور تعلق اللہ کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑا کیا تھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں دلوں کو ہدایت میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جب آپ کی مسئلے دور چلے جائیں گے پیسوں کا مسئلہ ہے پیسے آ جائیں گے صحت کا مسئلہ ہے صحت واپس آ جائے گی خاندان میں کوئی مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس زندگی میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اگر آپ مقابلہ کریں اس ایک تحفے سے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کوئی مقابلہ نہیں اور ایک تحفہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں آپ کی دل میں اتمنان ہوگا چاہیے جو مرضی ہو جائے آپ کی زندگی میں آپ کے چہرے پہ پھر بھی مسکرہات ہوگی اور لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے یار آپ کیسے مسکرہ سکتے ہو آپ ٹھیک کیسے ہو دیکھو آپ کے صدق کیا کیا نہیں ہوا اور آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہوتا ہے سب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جب آپ کے اندر یہ آ جائے دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اتنے پیسے ہیں لیکن وہ رات کو نہیں سو پاتے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوگا جو آپ امیجن کر سکتے ہیں جسے خوشی انسان کو ملتی ہے ان کے پاس وہ ہیں چیزیں لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے وہ اپنے آپ سے خوش نہیں ہے اس کے بدلے میں وہ کیا کرتے ہیں ڈرگز میں پڑھتے ہیں شراب میں پڑھتے ہیں تاکہ وہ ریالیٹی سے اسکیپ کر سکیں وہ ریالیٹی کو فیس نہیں کر پاتے اور دوسرے لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کی آتے ہیں یار کیا مزے کا ان کا کلب ہے کیا مزے کی ان کی سواریاں ہیں اور ان کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں مجھے بھی یہ چاہیے کاش کہ ہمارے پاس بھی وہ ہوتا ہے جو قارون کے پاس ہے یار یہ دو زندگی جو یہ جی رہا ہے اللہ اکبر دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھتے ہیں سب سے بہتر آپ کے لئے وہ کیا ہے جب آپ اللہ کی طرف لوٹیں وہ آپ کو وہ چیز عطا کریں گے یہ کسی قسم کے پیسے جو ہے اس کے مقابلے میں نہیں آسکتے کوئی اس طرح کے لوگ جو آپ سے آرگیو کرتے ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کو اپریشیئٹ کرتے ہیں یہ ساری خوشیاں کوئی چیز نہیں دے گی لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ ایک چیز دے رہے نا وہ اس سب سے اوپر ہے اور وہ ہے یہدِ قلبہ اللہ تعالیٰ اس کی دل کو ہدایت دیں گے یہ ایمان کا سب سے بڑا تحفہ ہے یہ مصیبت میں سب سے بڑا تحفہ ہے میں چاہوں گا اس بات کو ان کروں لوگ پھسے ہوئے ہیں آپ پھسے ہوئے ہیں میں پھسا ہوں ایسی کوئی سیچویشن ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں راہ نہیں نکل رہی وہ مشکل سیچویشن بسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے راستے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تحفہ آتا کریں جس کے ہم قابل نہیں تھے ان طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت دیتے ہیں اگر ہم ان سیچویشن کو صحیح طرح استعمال کریں اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور اس کے لئے آپ کو اور بھی آنا ضروری نہیں ہے اس کے لئے آپ کو بہت سارا قرآن پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں اور کہیں کہ یا اللہ آپ تمام کاموں کو کرنے والے ہیں یا اللہ آپ سے زیادہ مجھے اور کوئی محبت نہیں کرتا کوئی میرا اتنا خیال نہیں رکھتا جتنا آپ رکھتے ہیں مجھے پتا ہے یہ میری صورتحال کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سنسیرلی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعا نہ قمول کریں آپ اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے گاڑی مانگیں آپ کو نہ ملے ہو سکتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے گھر مانگیں آپ کو نہ ملے ہو سکتا ہے آپ صحت کی دعا مانگیں آپ کو ہو سکتا ہے نہ ملے ہو سکتا ہے مل جائے ہو سکتا ہے نہ ملے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ آپ کے لئے بہتر کیا ہے لیکن ایک چیز گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے وہ یہ ہے کہ جب آپ سنسیرلی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے اور جب آپ کو یہ مل جائے گا سب کچھ حل ہو جائے گا ساری چیزوں کا خیال رکھ لیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں سے بنائے جو واقعی میں صحیح معنیوں میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اور ہماری زندگی میں جتنی مصیبتیں اور پریشانی ہیں ان کو دوہ کرتے ہیں اور ان کو ایسا بنائے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مزید قریب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پالیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم